مزیر اللہ بنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں صوبے میں کوئی کام غیر قانونی نہیں ہوگا آوڈیو ٹیپ کے معاملے پر بھی کام غیر قانونی نہیں ہوگا حکومت اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹ رہی حکومتی داروں کو مزید مضبوط کریں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمسٹیٹیو معاملات ہیں یہ ڈی ٹو ڈی افیئرز ہیں اس میں آپ لوگوں نے اتنا ہائٹ کریئٹ کی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنا بڑا صوبہ ہے معاملات بھی تو چلانے ہیں کوئی غیر قانونی کام ہوگا نہ کرنے دیں گے یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ جو بیورو کریٹس منسٹرز کے ٹیلی فون ریکارڈ کر رہے ہیں اور بعد میں وہی آڈیو سوشل میڈیا پر پھینکے جارہی ہے ان بیورو کریٹس کے خلاف کیا کاروئی ہوگی یہ پتا ہے کسی نے کیا ہے ابھی انکوائری کریں گے تو پتا چلیں گے ہر چیزوں کو اس پہ کسی انکوائری آرڈر آپ نے کر دی ہے یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ الپی جی پجوکر کے خلاف اتجاج ہو رہے ٹھوکر نیال بیک پہ جو رکشہ عوامی اوشنیونیہ نے اس نے رکشہ جلاؤ تحریکہ آگا کر دیا یہ کل نوٹس لیا ہے چیف سیکٹری صاحب کو ہمیں انسٹرکشن دے دی ہیں پورے پنجاب میں وہ کریک ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ انشور کریں گے کہ وہ ٹھیک ریٹ پہ ملے گا انساری صاحب کا بڑا عام سوال تھا کہ یہ ٹرینٹ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر افسر یا کوئی بھی آلہ ذمہ دار جو ہے وہ کال کرے اس کے ریکارڈ کر کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں پھر اس کے بعد ایک کیمپین چل جاتی ہے حالکہ کہا یہ کہا ہے کہ انیفہ بازی صاحب کی بیٹی نے ایم ایس کی وجہ سے ریزائن کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیپ کرنے کے لیے آڈیو ریکارڈ کی جو اس کو منظر عام پہ لے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کتنا ریسٹور کریں گے یہ کس نے کیا ہے کس طرح ہوئے یہ دیکھنے پڑیں گے اور یہ ریزائن ہیں وہ ایکس ایپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کی بیٹی گئے اس نے ایم ایس کو دیا ہے مجھے تو نہیں دیا ہے ایم ایس کی کیا حالتی ہوئے ہیں سر صاحب یہ آپ کی جو میگا تقریب ہونے جاری ہے سو رضا پلان کی اس کے حوالے سے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں پرائم نیسر صاحب آ رہی ہیں اور فائنل ڈیٹ بائیس دسامر یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ